آج بھی وہ جیت گئے ہیں لیکن عدلیہ ہار گئی ہے عدلیہ کو فتح کرنے کی مبارک بات دے رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو فتح کر لیا پہلے جالی پارلیمنٹ بنائی گئی اب جالی عدلیہ کی بنیاد رکھی جائی جس کا چیف جسٹس جو ہے جو حکومت یا وقت ہوگی وہ اس کا مہنے میں نت ہوگی اب فارم سلطانی کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک نفسیتی مسئلہ ہے عوام صاحب کہ وہ عوام کی منتخب نہیں ہوتی اس کے دل کے اندر ایک چوڑ بیٹھا رہتا ہے کہ سکوت مشرقی پاکستان جس طرح ایک ثانیہ تھا یہ سکوت عدلیہ کا ثانیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 میانی ترمی منگلور ہو چکی ہے آصف بھلی صاحب کو بیوزیدعظم شہباز شریف کی مبارک بات بحسور ہو چکی ہے میانواز شریف نے مبارک بات دی ہے مریو نواز شریف صاحب نے بھی مبارک بات دی ہے بلاول بھوٹو زرداری کہے لگاتے ہوئے مبارک باتیں دے رہے ہیں تو میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ سبزی کی لکانپا لکھا ہوا تھا کہ آج سے ابھی سے آج کے دن آدھے ریٹ پر آپ کو سبزیاں ملے گی روٹی والے تنور والوں نے بھی لکھا ہوا تھا کہ آدھے قیمت پر آج کے دن آپ کو روٹی ملے گی اور اس کے ساتھ سرف اور صرف سالن کی تھوڑی سی قیمت ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے ہوتل والوں کی طرف سے بینڈر لگا دیا گئے ہیں اور آصف علی بھلی صاحب سیالکورٹ سے تشریف لائے ہیں تو راستے میں انہوں نے پیٹرال دلوایا تو انہوں نے بھی کہا کہ آدھی قیمت پر آج مبارک بات ہے آج مبارک دن ہے آدھی قیمت پر آج پیٹرال ملے گا تو آصف علی بھلی صاحب بھی ماشاء اللہ سے مبارک بات وصول کرتے ہوئے آدھی قیمت پر پیٹرال ڈلوا کر لائے ہیں اور اس کی ساری قیمت روٹیوں کی سبزیں کی پیٹرال کی اس کے علاوہ بھی مریون واشریف صاحبہ کی طرف سے جو مبارک بات دیتے ہوئے اعلان کیے گئے ہیں ان کی قیمت مریون واشریف صاحبہ قومی خزانے سے نہیں بلکہ اپنے خیصے سے نکال کر ادا کریں گی تو بھلی صاحب ماشاء اللہ سے چبیس بھی ترمی منظور ہو گئی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ اس کے کالے ناک کے دانت نکال دیئے بھلوٹ بھٹو زرداری بھی کہتے ہیں کہ کالے ناک کے دانت میں نے بھی نکال دیئے ہیں کالے ناک کو کچل دیا ہے جس طرح سے اس ترمی میں پوری کوئی پہلے مسابدے میں کہ قاضی فائزہ صاحب مسلط رہیں گے لیکن قاضی فائزہ صاحب گھر گئے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا اور اس میں حکومت کی سیادہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے تین اکنی ایک جو فارم بنے گا جس نے چیف جسج کی تقریری کا فیصلہ کرنا ابھی ہم یہاں بھی دیکھ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی یہ اطلاع پہنچی لیکن وہ بلکل ان کی طرف سے کوئی غصے کا اشتیار کا ان کے ماتھیں پر تیوری تک نہیں آئی وہ مسکراتے ہوئے اس پر بات کر رہے تھے اپنے بینٹ کے دوران اپنے کیس کی سماعت کے دوران تھوڑا میرا اس حوالے سے اس ویلہ کا انٹروڈکشن طویل ہو گیا تو آتے ہیں آصف حلیب بھلی ایڈورکیٹ صاحب کی طرف سیال کورٹ سے تشریف رائیں گے جناب کیا فرمائیں گے آپ پہ سارے معاملے بھی بسم اللہ حضر وان رحیم آوان صاحب پہلے تو جس طرح آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ شباشتیر صاحب کی مبارک پاد نواز شریف مرین نواز اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا مجھے آٹھ فرولی کے جس کی پیداوار شباشتیر ہیں نواز شریف ہیں مریم نواز شریف ہیں اس پارلیمنٹ کی جو اکثریت ہے جو مسلم ڈیق نون کو ملی پیپلز پارٹی کو ملی ایمکیوں کو ملی وہ اللہ ما شاہ اللہ فارم سنتالی کی پیداوار ہے اس وقت بھی شباشتیر نواز شریف مریم نواز شریف ان سب لوگوں نے عوام کو مبارک بات دی تھی اپنے الیکشن جیتنے کی تو گویا یہ اسی طرح کی مبارک بات ہے آج بھی وہ جیت گئے ہیں لیکن عدلیہ ہار گئی ہے عدلیہ کو فتح کرنے کی مبارک بات دے رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو فتح کر لی اور دوسری بات میں عوان صاحب پھر یہ کہنا چاہتا ہوں آٹھ فرولی کے حوالے سے کہ یہ جو غیر آئینی پارلیمنٹ ہے جو عوام کی منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے اب یہ اسی کا ایک اگلا ریپلے ہے ایکشن ریپلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جالی پارلیمنٹ بنائی گئی اب جالی عدلیہ کی بنیاد رکھی جائے گی یقیناً وہ جالی عدلیہ ہوگی جس کا چیف جسٹس جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو گورنمنٹ ہے جو حکومت ہے وقت ہوگی وہ اس کا مہنے میں نت ہوگی اگرچہ یہ ترمیم آنے والی حکومتوں میں بھی کام آئے گی لیکن اصل میں تو یہ موجودہ حکومت کی ضرورت اس لیے بن گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو بازمیر جج ہیں بازمیر ججز کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کے معاملات میں حکومت کے عزائم کی راستے میں رکاوٹ ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا جو راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اس حکومت میں یہ سارا کھیل کھیل ہے اور میں اگر مجھے آپ پہ اجازہ دیں کہ پہلی تو باز یہ ہے کہ آئین کی بے حرمتی کا یہ عالم ہے عدلیہ کی بے حرمتی کا یہ عالم ہے کہ جن آٹھ ججز نے وہ فیصلہ کیا کہ سپیشل نشستیں خصوصی نشتیں پی ٹی آئی کو ملیں گی وہ آج تک ان کے فیصلے پر عمل ہی ہو سکا اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عمل رکا ہے الیکشن کمیشن نے وہ اس حوالے سے بھی رکا ہوا ہے کہ وہ حکومت کے ظاہر ہے اس کے مطلب فائدے میں نہیں جاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آٹھ ججز ہیں جس کو لیڈ کیا منصور علی شاہ صاحب نے فیصلے کی صورت میں اور سب نے اس کی تائید کی ایک تو ان کے فیصلے کو تسریم نہیں کیے گا لیکن آئیندہ کے لیے حکومت میں یہ انتظام کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جیسے جج اور وہ جج جو اپنے ضمیر یا انصاف کو سامنے لکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آئین کی تحفظ کا جو انہوں نے خلف اٹھایا ہے آئینی خلف کے تحت اپنے فیصلے کو کرنا چاہتے ہیں عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ وہ ججز ان کو قابلے کا بھول نہیں اور سیدھی اسی بات میں ارد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پس منظر پر غور کریں کہ جب 63 ایک کا معاملہ تھا 63 اے آئین میں تو وہی موجود ہے لیکن 63 اے میں جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے صاحب کا ایک بینچ نے کہ جو لوگ اپنی جماعتی وفاداری چینج کرنے کے بعد ووٹ کا استعمال کریں گے برسیغدار حکومت کے حق میں یقیناً دار ہے جو آپوزیشن کی جماعتیں ہی ہمیشہ ان کے ارکان حکومت کے اور طاقت سے خوفزدہ ہو کر یا جو اربو روپے کی پیشکش ہوتی ہے اس سے خوفزدہ ہو کر اپنے زمین کے خلاف ہمیشہ آپوزیشن کی جماعتیں ہی ووٹ دیتی ہیں بہت کم انقام نہ ہوا ہے کہ جو برسیغدار جو جماعت ہے اس سے کوئی اختلاف کریں تو جب آپوزیشن کی جماعت کے ارکان اپنا زمین بیچ کر ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے 63 اے کے اس فیصلے کو پہلے بینچ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو وہ جو بینچ بنانے کا طریقہ کار تھا سپریم کورٹ کا وہ بینچ بنانے کا طریقہ کار بھی عوان صاحب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ تین سینئر موسٹ چک بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ فلان کیس کون سا بینچ سنے گا اس بینچ کے ارکان کون ہوں گے اور اس کی سماعت اس مقدمہ کی اس آئینی جو کوئی پیڈیشن ہے اس کا فیصلہ اس کی سماعت کون سا بینچ کرے اور کن افراد پر مشتمل ہو تو پہلے انہوں نے اس کو ختم کیا کہ یہ چیف جسٹس اپنے ایک ہینڈ پکٹ اپنی مرضی کے جنج کو ساتھ لگائے گا اور ایک سینئر موسٹ چاہ جو گا یہ تین جنجوں پر مشتمل فیصلہ کرے گا کوئی بھی مدل بینچ بنانے کے لیے اب چیف جسٹس جب ایک ہینڈ پکٹ جنج کو ساتھ رکھے گا تو یہ تین میں سے دو ہو گئے یعنی چیف جسٹس جس بھی بینچ کو بنانا چاہتا ہے عملاً وہ چیف جسٹس کے پاس اختیارات چلے گئے وہ تین افراد والا جو سینئر موسٹ جنجز نے فیصلہ کرنا تھا وہ بات ختم ہو گیا جب وہ بات ختم ہو گی تو پھر انہوں نے قاضی صاحب نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور وہ بینچ بنا جس نے تری سٹھ ایک کے حوالے سے پہلا جو فیصلہ تھا اس کی تشریح تھی سپریم کورنے کی اس کو ختم کر دیا اور اب ان کی تشریح کے مطابق کیا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو آپ پوزیشن میں ہے بلخصوص میں اس لیے حوالہ کرتے ہوں کہ وہاں ضرورت تو پڑتی ہے ان کی وفادداری چینڈ کرانے کی تو کوئی رکن جب وہاں سے ووٹ دے گا اپنی جماعت کے فیصلے کے اخلاف پارلیمنی لیڈر کے فیصلے کے اخلاف اپنی جماعت کے سربراہ کے فیصلے کے اخلاف تو وہ اس کا ووٹ گنا جائے تو یہ ووٹ گننے کی صورت سپریم کورٹ نے فرام کر دی سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کا بینچ بنانے کی جو سہولت ہے قاضی فائزی صاحب کو وہ پارلیمنٹ نے یہی پارلیمنٹ جس کو میں پھر ریپیٹیڈلی کہوں گا کہ فارم سنتالی کی پیداوار پارلیمنٹ جو ہے اب فارم سنتالی کی جو پیداوار اس کا ایک نفسیتی مسئلہ ہے عوام صاحب کہ وہ عوام کی منتخب نہیں ہوتی اس کے دل کے اندر ایک چور بیٹھا رہتا ہے وہ اسے اپنا احساس تحفظ میں مبتلاہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں عوام نے منتخب نہیں کیا جب عوام نے اسے منتخب نہیں کیا ہوتا تو وہ ایسی پھر اپنے تحفظ کے لیے اپنے حفاظت کے لیے ایسی اتمام کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی آئین سے متصادر فیصلہ کریں تو عدلیہ بھی ایسی ہینڈ پکٹ عدلیہ ہونی چاہیے اور ایک ایسا اس میں جو تصور کیا گیا ہے کہ ایسا تصور بننے اور بننے وہی طریقہ کار چیف جسٹس بنائے اپنے ایک ہینڈ پکٹ جرچ کے ساتھ تو وہ آئینی کو فیصلہ جب بھی حکومتیں غلط کریں اس کو چیلنج کیا جائے تو جس بنچ میں کیا جائے وہ ایسے ہی ہو جو حکومت کی فیور کرے حکومت کے مخالب یہ صرف بعض امیر ججوں اور جو آئین کی پاس تاریخ حلف اٹھانے والے جاج ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں جو مینج نہیں ہوتے مینوورنگ سے وہ حکومت کے کابو نہیں آتے ان ججوں کا انتظام کیا گیا اور اصل میں بات ججز پر مشتمل جو عدلیہ ہے اس عدلیہ کو اور یہ جو آپ نے بڑی اچھا آپ نے انٹرو دیا مبارک بات کا اب میں ایک اور لفظ مجھے یاد آگیا کہ سکوت بشر کی پاکستان جس رہی ثانیہ تھا یہ سکوت عدلیہ کا ثانیہ کہتے اور سکوت عدلیہ پر یا عدالت کے قتل پر یا عدلیہ کا جو انصاف کا نظام ہے انصاف دینے کا عمل ہے اسے قتل کرنے پر کوئی قاتل ہی مبارک بات دے سکتا ہے کوئی اپنا آئین پر جمہوریت پر یا پارلیمنٹ کی آلہ